ٹی وی سکرینز کے اوپر آپ کو جو نظر آرہا ہے نمبرز کیا ہے کون جیتا کون ہارا اس حد تک ہے لیکن اصل جو کہانی ہوتی ہے نا وہ کبھی کبار الیکشن سے پہلے شروع ہوتی ہے پس منظر میں کیا ہوا؟ کس کا کس کے ساتھ گٹ جوڑ ہوا؟ کس کا کس کے ساتھ جھگڑا ہوا؟ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین آج کے اس وی لاغ کے اندر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ کس طرح زنی الیکشن کے اندر آپ جو ریزلٹ دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کو ظاہری بات ہے ٹی وی سکرین کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے نمبر کیا ہے کون جیتا کون ہارا اس حد تک ہے لیکن اصل جو کہانی ہوتی ہے نا وہ کبھی کبار الیکشن سے پہلے شروع ہوتی ہے اور پس منظر میں کیا ہوا؟ کس کا کس کے ساتھ گٹ جوڑ ہوا؟ کس کا کس کے ساتھ جھگڑا ہوا؟ جس کی وجہ سے الیکشن کے دن جو ریزلٹ آتے ہیں نا وہ اس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اچھا جو سب سے بڑا شوق ہے بزاری بات ہے حکومت یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف اور اس کے تحادی اب تک بلوچستان میں ہارے ہیں اب تک سندھ میں ہارے ہیں پنجاب میں بھی ہارے ہیں اور کے پی میں بھی ہارے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ہے جس چیز کی وہ ہے کے پی سے سیٹ لوس کرنے کی آپ جانتے ہیں میں پی کے سکسٹی سری کی بات کر رہا ہوں اچھا اس کے پیچھے کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ اس طرح پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ پرویس کھٹک کے گھر سے سیٹ ہار گئی ہے تو اس کے پیچھے پھر ہم نے سوچا کہ ذرا انویسٹیگیٹ کریں کہ معاملہ تھا کیا ہم نے اس کے بعد اس کے سلسلے میں رابطے کرنا شروع کیے اپنے سوچس سے اور کہانی جو ہے وہ پتہ لگی اب آپ کو اب تک میرے خیال میں جب آپ یہ بی لاغ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ پرویس کھٹک کے بھائی کو جو ہے وہ خیبر پخنون خواہ حکومت کی کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے نون لی کے امیدوار کی حمایت کی لیکن لیکن سٹوری یہ نہیں ہے ہاں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں سٹوری یہ نہیں ہے سٹوری کچھ اور ہے آچھا سٹوری کیا ہے یہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن سٹوری یہ کیوں نہیں ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جی اس وقت سے ان کو فارغ کر دیا یہ ہو نہیں سکتا اب کیوں نہیں ہو سکتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ نون لی کے امیدوار کی حمایت کر رہے تھے افتخار ولی جو وہاں سے جیتے ہیں اگر ان کی وہ حمایت کر رہے تھے تو پھر الیکشن کے ریزنٹ کا انتظار کیوں کیا گیا اگر وہ حمایت کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے کیمپیننگ کے اندر حمایت کر رہے ہوں گے اپنی تقریروں کے ذریعے حمایت کر رہے ہوں گے تو یہ بات تو الیکشن سے پہلے ہی پتہ لگ جاتی ہے الیکشن کا انتظار کیوں کیا گیا ایک بات اگر مثال کے طور پر الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس میں امیدوار تھے عمر کا کخیل تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا میرا مطلب ہے اس میں تو پھر لیاقت صاحب بھی بچ جاتے کوئی ایشو نہ ہوتا لیکن الیکشن کے ریزنٹ کے انتظار کیا گیا جب وہ ہار گئے تو غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ چڑھا کہ جی یہ کیوں ہوا ہے اس طرح اور اس کے بعد جو ہے وہ لیاقت خٹک کو جو ہے وہ کابینہ سے فارغ کر دیا گیا اچھا اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے یہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اب آئیے ذرا اس سٹوری کے اوپر بیک گراؤنڈ کے اوپر ہوا کیا بتاتا ہوں آپ کو لیاقت خٹک صاحب اور پرویز خٹک کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی اور واقعہ اب کا نہیں ہے واقعہ ہے اکتوبر کا اکتوبر پچھلے سال دوزار بیس کا ہوا کیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ایک انہوں نے ریلی نکالی تھی اور اس ریلی میں ریلی کے نکالنے کے بعد جیسے کہ آپ اکثر جانتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اکثر لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو وہاں پہ دو گروپوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی تھی اور اس کی نتیجے میں فائرنگ بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا وہ جو گروپ تھے اس میں سے ایک گروپ جو ہے وہ پرویز خٹک کے ساتھ تھا اور ایک گروپ جو ہے وہ لیاقت خٹک کے ساتھ تھا لیاقت خٹک کے ساتھ جو گروپ تھا اس میں دراصل میں ان کے بیٹے آہد خٹک جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس گروپ کی پوشبنا ہی کر رہے تھے اچھا آہد خٹک جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر پی کے تریسٹ کے لیے ٹکٹ لنا چاہتے تھے اور لیاقت خٹک زاری بات اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے کہ ان کو بھی ٹکٹ ملے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی اور معاملہ اس حد تک کشیدہ ہو گیا تھا کہ آپس میں دونوں بھائیوں کے درمیان ہی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اب وہاں سے اس کے بعد اکتوبر کے اندر ہی غالباً یہ کوئی تیسرا ہفتہ تھا اکتوبر کا جب دونوں بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ سولہ صفائی بھی کروائی گئی اور جرگے کے ذریعے کروائی گئی لیاقت خٹک پرویس خٹک کے دفتر گئے وہاں جا کے گلے وغیرہ ملے اور انہوں نے کہا کہ جی ساری کشیدگی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں میڈیا کو بھی یہ خبر دی میڈیا نے بھی چاپ چھپ دیا کہ ہانجی دونوں بھائیوں کے درمیان سولہ صفائی ہو گئی لیکن سولہ صفائی ہوئی نہیں تھی آہات خٹک کے لئے لیاقت خٹک ابھی بھی ٹکٹ لینا چاہتے تھے لیکن وہ ٹکٹ نہیں مل رہا تھا اور یہ سلسلہ پر چلتا گیا پر فروری کے آغاز میں یعنی کہ یہ جب الیکشنز ہوئے ہیں اس سے میں دو ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس دوران وہاں پہ لیاقت خٹک نے ایک بیان بھی دیا اور یہ بیان یہ دیا کہ میں ایک پاورلیس قسم کا وزیر ہوں وزیر ایرگیشن ہے یہ منسٹر فور ایرگیشن ہے تو انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ میں بڑا پاورلیس قسم کا منسٹر ہوں اور میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دکھ درد ہوگا رہا ہے سارا کچھ میں بتانا چاہتا ہوں تو اس بیان کے اوپر بھی تھوڑی سے لوگ حران ہوئے کہ یہ کس قسم کا انہوں نے بیان دیا اچھا اب میں آپ کو تھوڑی در میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ دراصل میں ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا تھے یہ لیاقت خٹک کے بیٹے کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا اس میں بھی ویسے کچھ حتک پرویس خٹک کا ایک حصور ہے اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پرویس خٹک نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی بہت سے لوگوں نے جو ہے اس وقت یہ بات سمجھی کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس وقت ہیٹ آف دو مومنٹ یا جتنا کلے پاتا ہے لوگ اتنا ہی دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھا کہ دراصل میں پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سنا رہے ہیں پرویس خٹک صاحب دراصل میں عمران خان صاحب کو نہیں سنا رہے تھے پرویس خٹک صاحب اپنے بھائی کو سنا رہے تھے وہ اپنے بھائی کو دراصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت نہیں چل سکتی تم کیا چیز ہو کہ اگر میں تمہیں سپورٹ نہ کروں تو تم میں ایک دن نہیں چل سکتے وہ دراصل میں پوری بات کا کانٹیکس یہ تھا کہ وہ اپنے ہی بھائی کو سنا رہے تھے جو دراصل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے عمر جو ہارے ہیں سیلیکشن میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے یہ پرویز خٹک صاحب دراصل میں اپنے بھائی کو ایک بورننگ دے رہے تھے اچھا اب آئیے اس بات کے اوپر کہ دراصل میں ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا لیاقت خٹک کے بیٹے کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ماشاء اللہ اتنا بڑا اپنا کمبہ اور لیڈی پارلیمنٹ کے اندر لے جا چکے ہیں اور لیڈی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ بار بار یہ سوال کرتی ہے کہ جناب آپ کو پوری پارٹی میں سے کوئی بندہ ہی نہیں ملتا گیا جس کو آپ ٹکٹ دیں میرا مطلب ہے امران خٹک جو ایک جو ان کی فیملی سے امران خٹک ہیں ان کو ٹکٹ مل چکا ہے وہ جیتے بھی ظاہری بات ہے نفیسہ خٹک ساجدہ بیگم ریزرف سیٹس کے اوپر جا چکی ہیں ابراہیم خٹک وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جانے میں کامیاب ہوئے تو خٹک کلانج لیاقت خٹک بھائی یہ پورا کا پورا کمبہ اولیڈی اتنا زیادہ وہاں پہ بیٹھا ہو ہے کہ پوری پارٹی کے اندر یہ بار بار سوال کیا جاتا تھا کہ جناب کیا بات آپ کو بندہ کوئی نہیں ملتا اور یہ جو میاں جمشید الدین صاحب تھے جن کی وفات کے بعد دراصل میں یہ سیٹ خالی ہوئی تھی اور اس کے الیکشنز ہو رہے تھے ان کے بیٹے کو پھر جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اکثر اوقات یہی دیکھا جاتا ہے یہاں پہ نون لیگ میں بھی جو اینے پچتر کے لیے اور پی پی ایک آون کے لیے جو ٹکٹ دیئے تھے وہ انہی کے فیملی میمبرز کو دیئے تھے جن لوگوں کی وہاں پہ وفات ہوئی تھی تو پاکستان طریقہ انصاف نے بھی یہی فیصلہ کیا لیکن آپ نے ہی ذراصل میں موروسی سیاست کو اتنا پرموٹ کر دیا ہوا تھا جس کے اوپر بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ فیملی کے اندر جو ہے وہ مزید کوئی ٹکٹ بانٹا جاتا جس کی ویسے پارٹی ہوگی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو پہنچا پاکستان طریقہ انصاف جب یہ کہتی ہے کہ جی دراصل میں نون لیگ نہیں جیتی پاکستان طریقہ انصاف نے پاکستان طریقہ انصاف کو ہرائے تو کہتی صحیح ہے لیکن جب یہ بات کہتی ہے تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے یہاں تک پہنچی کیوں ہے یہ بات کے ساری تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پی کے 63 کے پیچھے دراصل میں کہانی کیا ہے یہ جو ہار ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اچھا اب دوسرے انٹی کے اوپر آجئے یہ جو نرازگی ہوئی ہے اب آپ نے ان کو منسٹرشپ سے بھی فارق کر دیا اب میری اطلاع کے مطابق ظاہری بات ہے جس طرح پنجاب سے پاکستان طریقہ انصاف کے کئی لوگ نراز لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کے پی کے اندر بھی چند نرازگیاں پائی جاتی ہیں یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں اب کل کو اگر شو آف ہینڈز نہیں ہوتا یہ اوپن بیلٹ نہیں ہوتا اور دوسری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں سینٹ سے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اب آپ نے اگر لیاقت خٹک کو آپ نے مثال کے طور پر آپ نے کیابنٹ سے نکال دیا ہے اور کل کو جب سینٹرشپ کے لئے اگر ووٹ دینے کی باری آئے گی تو لیاقت خٹک اپنی نرازگی کے چکر میں اگر کسی اور پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ کر دیں گے تو کیا یہ آپ پر یہ اعزام لگائیں گے کہ انہوں نے پیسے لی ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ بیسکلی اپنے بیٹے کے لئے ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا وہ نراز ہو گئے یہ بھی ایک وجہ ہے نا اب ذرا ذرا تھوڑا سا اسلام آباد کا ذرا رکھ کرتے ہیں میں ذرا وہاں کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان سے مدد مانگی گئی ہے اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ سینٹ کی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں آپ بھی ذرا کرم نوازی کریں عبدالعفیس شیخ صاحب جو سینٹ کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے سیٹ کے لئے الیکشن لڑے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کے سامنے ان کے بارے میں ہوا ہے کہ ان کا اور جہانگیر ترین کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جب خبر آئی ہے تو مجھے حیرانگی اس بات کی اوپر ہوئی کہ دو لوگ آپس میں فون پر بات کر رہے ہیں یہ پورے میڈیا کو کس طرح بتا لگا حیرانگی کی بات ہے نا میں ہمیشہ اس خبر سے بڑا حیران ہوتا ہوں اس نے اس کو فون کیا آپس میں بات چیت ہوئی پورے میڈیا کو بتا لگ جاتا ہے بھئی آپریٹر بتاتا ہے آکے نہیں آپریٹر نہیں بتاتا اکثر اوقات دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی خود بتاتی ہے اب یہاں پہ عبدالعفیض شیخ یا جہانگیر ترین دونوں میں سے کسی ایک نے بتایا میڈیا کو کہ جناب آپس میں بات چیت ہوئی ہے اب میں صرف اس سیناریو کے اوپر آ جاتا ہوں اگر مثال کے طور پر عبدالعفیض شیخ صاحب نے اگر یہ بات بتائی ہے میڈیا کو یا ان کے قریبی حلقوں نے یہ بات لیک کی ہے میڈیا کو اس کی کیا وجہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گروپ پارٹی کے اندر شامل ہے جس میں ایم این ایز ایم این ایز کم ہیں ایم پی ایز زیادہ ہیں میری طلاق کے مطابق تو ان کو ایک سگنل چلا جائے کہ جناب تعلقات جو ہے نا وہ بحال ہو رہے ہیں اور وہ جو برف ہے نا وہ پگل رہی ہے ایک تو یہ وجہ اب اگر یہی خبر جو ہے یہ آئی ہے جہانگیر ترین سے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ اصل میں یہ بات ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی میری پارٹی میں انٹری ہو رہی ہے کیونکہ میری طلاق کے مطابق وہ عمران خان صاحب سے بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں تو آخری جو اطلاعات تھیں وہ تب تک تو نہیں ہوئے تھے لیکن یہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے پوری طرح بھی دروازہ بند نہیں کیا ہلکا سا جیسے کہتے ہیں ہلکا سا کھلا رکھا ہوا تھا کیا ہو سکتا ہے کل کو ضرورت پڑھ جائے اور پڑھ رہی ہے ضرورت اب پڑھ پی رہی ہے تو یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ کہانیہ اب اسی طرح ڈیویلپ ہو رہی ہے آگے آگے دیکھئے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں کیا چینجز آتے ہیں لیکن جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں ساری کہانیاں جوتے ہیں وہ الیکشن ڈے والے دن یہ الیکشن کے بعد کی نہیں ہوتی جس طرح اس وقت انہیں پچھتر میں ہو رہا ہے کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوا رات کو پھر کیا ہوا اور اب اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے کئی ایسی کہانیاں جوتی ہیں وہ دراصل میں الیکشن سے پہلے چل رہی ہوتی ہیں جس کا اثر جو ہے وہ الیکشن ڈے والے دن آ جاتا ہے اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے ایک کہانی تو میں نے آپ کو بتا دی اس کا ریزلٹ بھی آگیا ہے الیکشن ڈے والے دن اب یہ جو دوسری کہانی ہے جہانگیر ترین والی ملین ڈالر کوسٹن اب یہ ہے جو کئی تجزیہ کار کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین سینٹ کے الیکشنز میں کیا پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا یوسف رضا گلانی کے ساتھ جا کے اپنی سپورٹ کھڑی کر دیں گے یہ ملین ڈالر کوسٹن ہے اور یہ ڈیویلپنگ سوری ہے آگے چل کے اب کیا ہوتا ہے اس میں اس کے لئے آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ